بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ویکنڈ کی روٹین یعنی کہ فرائیڈے کی روٹین کیونکہ یہاں پہ تھسٹے کو پوری رات سالہ تر لوگ جو ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور فجر پڑھنے کے بعد ہی سوتے ہیں تو میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میں آئی ہوں یہاں پہ بریک فاسٹ لینے کے لئے آج میں یہ بھی شیئر کروں گی کہ یہاں پہ بریک فاسٹ ہے وہ کیسا ملتا ہے اور بریک فاسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو جب میں گھر سے نکلی تھی تو فل اندھیرہ تھا لیکن جب میں یہاں پہ پہنچی ہوں جہاں سے ہم نے بریک فاسٹ لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ سوچ نکلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ جہاں سے ہم نے بریک فاسٹ لینا تھا اس کے بالکل سامنے یہ سٹیڈیم ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو ہم نے آرڈر تینے کے بعد میں واپس آگے گاڑی پہ بیٹ گئی تھی ہمارا بریک فاسٹ جو ہے وہ آ گیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے گرم گرم روٹیاں اور پاکی جو ہے میں آپ کو گھر جا کے بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ناشتے میں اور یہ دیکھیں جی جب ہم گھر سے نکلے تھے تو فل اندھیرہ تھا ات زیادہ لائٹ نہیں کیونکہ فجر کے فوراں بعد ہی ہم گھر سے نکل آئے تھے لیکن اب دیکھیں یہ سائی جو ہے اچھے سے روشنی جو ہے وہ ہو گئی ہے تقریباً یہاں پہ چھ بجے کا ٹائم ہے کیونکہ ساڑھے پانچ پہ یہاں پہ ازان ہوتی ہے اور یہ چھ بجے کا ٹائم ہے مجھے سنسٹ اور سنرائز کا جو ویو ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہلگی ہلکیز کی پیاری پیاری جو روشنی ہیں وہ سنرائز میں آ رہی ہوتی ہیں تو مجھے یہ ویو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ہم آ چکے ہیں گھر باقی کی ویڈیو میں جو ہے وہ اندر روم میں جا کے ہی بناوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ ہے ناشتہ یہ ہے روٹیاں جس کو یہاں پہ خوبص کہا جاتا ہے یہ روٹیاں ہیں اور ان کی جو دو ہوتی ہے وہ تھوڑی پیزا ٹائپ ہوتی ہے اور یہ ہے چکن اور پیاس کا سالن ساتھ میں یہ جو ہے کرسپی سے چپس ہیں یہ دیکھیں اس کرسپی سے چپس ہیں اور یہاں پہ یہ فلافل ہے جو دال کا بنا ہوتا ہے اور ساتھ فنگر چپس ہیں ساتھ میں یہ سیلٹ ہے یہ گرین سے پتے جو سیلٹ کے ہوتے ہیں وہ ہیں اور یہ ہے بینگن یہ فرائی بینگن ہے ساتھ میں سبز مرچوں کی جو چیٹنی ہے وہ ہے اور جو یہ فلافل ہے یہ ماش کی دال کے بنے ہوتے ہیں جس طرح ہم دہی بھڑوں میں بھڑے بناتے ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سی کرسپی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ملکل سیمپل ہوتے ہیں ہم اس کو دہی وغیرہ میں جو ہے وہ ڈپ نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بینگن کو بڑا پسند کرتے ہیں آپ کوئی بھی چیز لے لیں گے بار بی کیو لے لیں گے کچھ بھی اس میں بینگن کی کوئی نہ کوئی آئیٹم آپ کو ضرور ملے گی یا بینگن کی چٹنی دے دیں گے یا فرائی بینگن دے دیں گے کچھ اس طرح بینگن کا آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملے گا کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بینگن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بریک فاست کرنے کے بعد ہم نے چائے پی لی چائے پینے کے بعد میں سو گئی تھی کیونکہ پوری رات ہم جاگتے رہے تھے اور سونے کے بعد مجھے جلدی اٹھنا تھا کیونکہ مجھے پلاو بنانا تھا پہلے میری یہ کوشش تھی کہ بریانی بنانا لوں لیکن میں دل نے یہ کر رہا تھا تو میں سوچا پلاو ہی بنا لیتی ہوں لیکن پلاو کے اندر میں نے یہ کیا تھا کہ ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون میں نے بریانی مسالہ ایٹ کر لیا تھا تو تھوڑا سا اس میں بریانی کا جو ٹچ ہے وہ آ گیا تھا اور جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ جمعے والے دن فرائٹرے کو لازمی ہی زیادہ تر لوگ بریانی یا پلاو وغیرہ اس طرح ہی کھاتے ہیں کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا ایک سپیشل دن ہے بریانی کھانے کا پلاو مکس بریانی جو ہے وہ میری ریٹی ہو گئی تھی اور میں نے اس کے ساتھ ہی بنا لیا تھا دہیں کرائی تا جسے میں نے کھیری اور پاریک پیاس کٹ کے ڈال لیا تھا جو اچھا لگ رہا تھا اور کھانا کھانے کے بعد مجھے جانا تھا اپنی قسم کی طرف مجھے اس کے بالڈائی کرنے تھے کیونکہ وہ پاکستان جا رہی ہیں تو اس کے ساتھ مجھے پہلے مارکٹ جانا تھا مارکٹ سے جو ہے وہ کلر سیلیکٹ کرنا تھا اس کے بعد ہی ہم نے اس کے بال جو ہے وہ ڈائی کرنے تھے تو کلر جو ہے جب سیلیکٹ کرتے ہیں بالوں کے لئے تھوڑی سی مشکل ہوتی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا جو ہے وہ کلر لیں اور کیا نہ لیں تو آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تھوڑی سی بہت آپ کی جو بھی ہیلپ ہو جائے گی اگر جو خرمے خود کرنے والے کلر ہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈیو دیکھیں وہ آرام سے اپنے بالوں کو گھر میں ہی ڈائی کر سکتے ہیں پلاو اچھا بن گیا تھا یعنی کہ جلدی جلدی بنا تھا لیکن اچھا لگ رہا تھا اس میں ہلکہ ہلکہ بریانی کا بھی ٹیسٹ آ رہا تھا ہمیں آ گئی ہوں مارکٹ اور یہاں پہ جو تھے وہ ساری برینڈ کے کلر پڑے ہوئے تھے اب جو کلر جو ہم نے سیلیکٹ کرنا تھا وہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا شیڈ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کون سی شیڈ لے تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم جو ہے وہ دو شیڈوں کو مکس کر کے ایک پیارا سا کلر جو ہے وہ بن جائے گا تو ہم نے اسی لئے جو ہے وہ ایک ٹارک کرین کلر لیا تھا اور ساتھ میں ہم نے گولڈل کلر لے لیا تھا جس کو ہم نے مکس کر کے ہم نے جو ہے وہ اس کی بیس بنانی تھی اور ہم نے جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کرنی تھی ہائی لائٹ کرنے کے لئے بھی ہم نے ایک لائٹ کلر جو ہے وہ چوز کیا تھا تو اس کا ریزلٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ ہے شیڈ کار جب اتنے زیادہ کلرز ہوں اور ہوں بھی پیارے پیارے تو بلکل بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کون سا کلر لیں اور کون سا کلر ہم چھوڑے تو ہم نے کٹ ڈاؤن بھی کرنا تھا کٹ ڈاؤن کا جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نے لے لی تھی اور آپ میری ویڈیو دیکھ کے ارام سے اپنے ہائلائٹ بھی کر سکتی ہیں کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد اپنے ارام سے اپنے بالوں کو پیارا سا کلر دے سکتی ہیں تو گھر آگے تھے گھر آکے میں نے سب سے پہلے کٹ ڈاؤن کا جو مکچر ہے وہ بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ پاورڈر اس طرح کا ملتا ہے کٹ ڈاؤن کا بھی اس طرح کا لے کے یہ اپنے بالوں کے حساب سے آپ مکس کر سکتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارا پاورڈر ڈال دیا ساتھ میں اس کا لیکوڈ ملتا ہے جس کو اگر کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے میں اس کی انشاءاللہ پوری ہیلپ کروں گی تاکہ وہ ایزی لی گھر پہ جو ہے وہ اپنے بالوں کو اچھے سے ڈائی کر سکے تو جن کے میں بالوں کو کلر کرنے لگی جن کے بال تھوڑے سے جو ہے وہ ہیلڈی نہیں تھے تھوڑے سے ان کے بال جو ہے وہ ویڈ تھے تو میں ان کے پہلے ہلکل کے بال پکڑ کے ان کی ہائیلائٹس کروں گی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے جو کیپ ہوتی ہے ہائیلائٹ والی اس سے کر لے پر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے مجھے وہ والی ہائیلائٹس نہیں چاہیے مجھے تھوڑے تھک والی ہائیلائٹس جو ہیں وہ چاہیے ہیں تو اس طرح میں نے فائل پر رکھ لیا تھا اس کے اوپر میں تھوڑے سے بال پکڑ لیے تھے اس کے اوپر میں تھوڑا سا وہ لگا لوں گی اپنے کٹ ڈاؤن کو جو مکچر میں نے مکس کیا تھا وہ اس طرح لگا لوں گی اور اس کو میں فولڈ کر دوں گی ان کے بال جو ہے تھوڑے سے رف ہیں اور ان پر جو ہے وہ جلدی سے کٹ ڈاؤن جو ہے ہو جاتا ہے میں زیادہ دیر نہیں رکھوں گی اس کو میں صرف 25 منٹ تک رکھوں گی جن کے بال ہیلتی ہوتے ہیں یعنی کہ ٹھیک ہوتے ہیں بال اور ان کے لئے تقریباً 35 منٹ یا 40 منٹ لگ جاتے ہیں کٹ ڈاؤن کرتے ہوئے تو ان کے تقریباً کٹ ڈاؤن ہو چکے تھے یہ جاری ہے واش کرنے کے لئے اور جب واش کر کے آئیں گی تو اس کے بعد میں میں آپ کو اس کا ریزل دکھاؤں گی کٹ ڈاؤن جو ہے وہ کس طرح کا ہوا ہے بالوں پر جب تک وہ اپنے بال واش کرنے کی تھی تب تک میں نے جو ہے کلر مکس کرنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ ٹائم جو ہے بہت سادہ ہو گیا تھا اشیا کا ٹائم ہو گیا تھا اور اگر آج یہ کام نہ ہوتا تو پھر کل کے لئے ٹائم نکالا چھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ دو کلر جو ہم نے لیے تھے ایک ہم نے ڈارک گرین لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے گولڈن جو ہے وہ کلر لے لیا ہے یہ کلر لیکمی کا بھی اچھا ہے یہ برینڈ بڑا اچھا ہے سستہ کلر بھی مل جاتا ہے کلر بھی بہت پیارے پیارے اس میں شیڈ ہوتے ہیں تو دو کلر ہم نے لے لیے تھے اس کے بعد ہم نے اس میں لیکوڈ ڈالا اور لیکوڈ ڈالنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ مکس کر لیا تھا تو ہم نے اچھے طریقے سے کلر نکالا کیونکہ جی پیسے لگے ہوئے ہیں ہم نے زائے تو نہیں نہ کرنا کلر تو اچھے سے ہم نے کلر نکال لیا تھا دیکھیں دوسری جو میری سسٹر ہیں کزن میری وہ پر پور کوشش کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا بھی کلر جو ہے وہ ٹیوب میں نہ بچے تو وہ نکالنے کوشش کر رہی ہیں کلر کو تو میں نے جو ہے کلر کا جو لیکوڈ ہے وہ ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ واش کرنے کے بعد کچھ ان کا جو ریزلٹ تھا کچھ اس طرح کا آیا ہے ان کے بال جو تھے تھوڑے سے وہ رف تھے تو میں زیادہ ان کے بالوں پر کٹ ڈاؤن نہیں کیا کہ ان کے بال جو ہیں وہ اکتر کے ہاتھ میں ہی نہ آ جائے تو یہ بال جو ہیں وہ ٹرائی ہو چکے ہیں اب جب بھی ہائلٹ کرنے کے بعد جب دوبارہ آپ کلر لگاتی ہیں تو آپ لازمی اچھے سے بالوں کو ٹرائی کر کے ہی بالوں پر کلر لگائے گا جس کا ریزلٹ جو ہے بہت ہی اچھا آ جائے گا تو ان کے بال ٹرائی ہونے کے بعد میں ان کو چل چل چلی کلر لگا رہی ہوں کلر لگانے کے بعد میں دقیباً 30 منٹ تک اگین رکھوں گی اس کے بعد یہ واش کر لیں گی اور ریزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گی اور اگر ہم یہی پالر سے کروائیں اپنے بالوں کو ڈائی پھر ہائلٹ کروائیں بعد میں کلر کروائیں دقیباً 500 ریال تک جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو آپ اس طرح میں یہ طریقے سے آپ گھر میں بھی بالوں کو ڈائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بلاسٹ میں ان کا ریزلٹ کچھ اس طرح کا آیا تھا یہاں پہ روم میں تھوڑی سے لائٹ کم تھی تو صحیح سے نظر نہیں آ رہا لیکن ان کا جو ریزلٹ ہے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھیں ہلکیل کی جو ہے ہائلٹس بھی نظر آ رہی ہیں اور جو ان کا کلر ہے بیس میں جو کلر ہوا ہے وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے تو یہ ہمارا الحمدلہ ریزلٹ اچھا آ گیا تو خوشی ہو گئی کہ ہماری میند جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی تو یہ کھانا بنا ہے کھانے میں بنا ہے پلاو اور ساتھیں بنی ہے مٹن کڑاہی سیلڈ بہت ہی مچے کا کھانا بنا تھا ہم نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہم گھر چلے گی کیونکہ کافی جو ہے وہ رات ہو گئی تھی اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا منہ سا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ میں آپ کے لئے یوں ہی مزیدار سی اور چیچی پیاری پیاری ویڈیو بناتی رہوں اور مجھے خوشی ہوتے ہیں کہ آپ مجھے کمنٹ میں بتاتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت اللہ حافظ